زخریلہ آدمی آج تک پاکستان کیلئے کوئی وزیراعظم نہیں ہے جتنا موڈی زخریلہ ہے اس کی موڈی کی نا غلط فہمی ہے ہماری جو پاک فوج ہیں نا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آجی تو یہ اس کا نا یعنی یہ خواب کبھی پر پورا نہیں ہوگا یہ اللہ کے حکم سے وہ ان کی بڑھگے ہیں وہ ہمارے جو ہے نا ہر معاملات میں ہمارے بداخلت کرتے ہیں لیکن ہم میں انشاءاللہ ان کو اللہ کے سارے پر ہوں وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کرتے جی موڈی تو اتنے انٹرسٹ نہیں ہے شاصل میں بارال یہ کہ جو مسلمانوں کے لئے بہتر ہوئی ہوئی ہونا چاہی ہے اسلام علیکم ویورز آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں اپارہ مارٹیٹ میں اور یہاں پہ آج ہم کاروباری لوگوں سے جانیں گے جو انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں کہ موڈی صاحب دوبارہ آگئے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے بولا تھا کہ بھئی ہم چھے ماہ میں کشمیر لے لیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھیں گے لوگوں سے کہ کیا ہمارے حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہونے والے ہیں کیونکہ آگے دس سال کا ایکسپیریس کو ہمارا اچھا نہیں رہا ہے تو آج یہاں پہ مختلف کاروباری لوگوں سے ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے اس طرح ہے کہ موڈی صاحب کی سرکار تیسری دفعہ بننے جا رہی ہے ان میں سے کوئی بھی بی جی پی جیو چوک ہے کوئی بھی بن سکتا ہے وزیراعظم چھے مہینے میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ہم آپ سے لے لیں گے پاکستان سے یہ اس کی موڈی کی نا غلط فہمی ہے ہماری جو پاک فوج ہے نا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آجی تو یہ اس کا نا یعنی یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اور ویسے بھی یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج یہ کبھی بھی اس کا جو یہ جو رادہ ہے نا وہ مٹی میں مل جائے گا جی اور پاکستان زندہ باد پاکستانی فوج زندہ باد جی دوسرا ہمارا یہ بھی question ہے آپ کاروباری لوگ ہیں کاروباری لوگوں سے میرا question چل رہے ہیں آج ہماری ان سے trade ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہمارا trade نہیں ہونا چاہیے ہمارا ہر طرح کا تلقہ تو ان کے ساتھ ختم ہونا چاہیے ختم تو پہلے سے نہیں ہے پہلے ختم ہے لیکن اس کو بھال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا آنجی تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ سال جب یہ مودی سرکار اب آئی ہے ہمارے حالات بہتر ہوں گے کہ کیا سے کیا چلے گا نہیں ہمارے حالات انشاءاللہ انڈیا سے بہتر ہو جائیں گے جی جو ہماری ذنی سرکار ہے نا وہ یعنی کافی ماشاءاللہ سوچ رہی ہے کار بھی رہی ہے آنجی کافی نا چیزیں نیچے آئی ہیں انشاءاللہ اور مودی کے یعنی نا اس سے حالات ہمارے جو ہے نا بہتر نہیں ہوں گے یعنی ہماری حکومت جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے ہماری کوشش کر رہی ہے لیکن آپ سمجھ رہو وہ بہتر نہیں کرے نہیں وہ اس کے ساتھ تو میں نے کہا بہتشید کرنی نہیں چاہیے ہماری حکومت کو اچھا بات بالکل ہاں لیکن آپ کی ٹریڈ یونین جو ہے جو آپ کے سارے کاروباری لوگ ہیں وہ تو آواز دے رہے ہیں کہ ٹریڈ ہونا چاہیے بس وہ کہہ رہے ہیں نا لیکن ان کے ساتھ نا کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمیں نا دگا دیا ہے جی تو وہ پاکستان کے حق میں کوئی کام نہیں کریں گے جو بھی کام کریں گے نا وہ اپنے مفاد میں کریں گے اس لیے پاکستانی جو ٹریڈ ہیں اس کو بھی سوچنا چاہیے اچھا دوسری بات یہ پوچھوں گا کہ مودی صاحب تیسری دفعہ بن چکے ہیں عوام نے پسند کیا ہے پھر تیسری دفعہ ان کی گورنمنٹ آئے گی انہوں نے کام کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے ادھر اتنی development ہوئی ہے پانچ بھی بڑی مشت بنیا ہے اس نے کہا تھا کہ میں اگلی دفعہ آنگا تو تیسری بڑی مشت بنا دوں گا انڈیا کو تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک میں کوئی بہتری آئے گی کہ ہمارے لوگوں کو بھی سوک ملے نہیں نہیں حالانکہ اس نے کوئی کام کی ہے کوئی بہتری کی ہے ویسے جس طرح ماشاءاللہ وہ کافی نا یعنی آئی فون اس نے اپنا بنا شروع کر دیا بنانا فیکٹری شائل لگائی لیکن پاکستان کو بھی کوئی سوڑا سا ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہمارا جو ڈالر ریٹ دیکھیں اور ان کا انڈیا کا ریٹ دیکھیں تو بڑا فرق ہے آن جی تو یہ نا ان کو کوئی سوڑا سیکھنا چاہیے بہت سے اچھا سر اس طرح ہے کہ مولدی صاحب تیسری طفعہ الیکشن ان کی پارٹی جیت چکی ہے وہ دوبارہ فزیریعظم ان کا کوئی بھی بندہ بن سکتا ہے وہ بھی بن سکتے ہیں انہوں نے اپنے الیکشن میں بولا تھا کہ ہم چھے مہینے میں جب تیسری طفعہ فزیریعظم بنیں گے تو کشمیر لے لیں گے پاکستان سے تو کیا وہ لے سکتے ہیں ہمارے سے نہیں لے سکتے ہیں انشاءاللہ نہیں لے سکتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے وہ ان کی ان کو اللہ کے سارے پر وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہیں کرتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹریڈ کی بات پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے کاروبار کرنا چاہیے لوگ پاکستانی لوگ انڈیا کے ساتھ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اللہات کے مطابق یہ نزدیک ہے تجارت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن صاف نیت سے کریں ہمارے لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں یہ نزدیک ہے ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے ہر قسم کا نظام سے لیکن یہ خلوط سے ہو تو بالکل ٹھیک ہے اگر بد اخلاقی اور بد نیتی سے ہو تو یہ نہیں آنا چاہیے اچھا آپ کے اچھا کہتے ہیں کہ اگر دونوں ملک آپس میں پیار محبت سے رہیں تو زیادہ بہتر نہیں کہ بغیر جنگ کے رہیں بہت زیادہ بہتر ہے اس کے لئے کشمیر کا معاملہ کیسے حل کریں بس یہ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہمارے مسلمان ملکوں میں اگر جورت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے کیسے؟ بلکل ہمیں ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے لیکن صرف ہم مسلمان ملک جتنے ہم یہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیتے ہیں اگر ایک ہو کر ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کا بھی مسئلہ حال ہو سکتا ہے کشمیر کا بھی مسئلہ حال ہو سکتا ہے اس طرح ہے کہ موضی صاحب تیسری دفعہ ان کی پارٹی جیت ہو کی ہے اور کوئی بھی ان کا وزیراعظم اپنا بن سکتا ہے حالانکہ پیلس کی نسبت ان کو ووڈ کم ملیں بڑی مشکل سے ہی سمجھیں وہ جیتے ہیں تو ابھی آپ سے یہ ویسٹن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جلسے میں اکثر ان کے وزیروں نے بولا تھا کہ شے مہینے کے اندر ہماری گومنٹ آئے گی تو ہم کشمیر پاکستان سے لے لیں گے آپ سے کیا خیال ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے دے سکتے ہیں پاکستان سے کشمیر نہیں وہ تو اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ ورحمان وہ نہیں لے سکتے کشمیر ٹھیک ہے جب تک مسلمان ہے تو وہ کشمیر نہیں لے سکتے ہم تو اسی کوشش میں مقبوضہ کشمیر اس سے لے ٹھیک ہے ازاد کشمیر تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ تو ہم نے اس سے اپنا خون بیعا کے اس سے لیا ہوئے ٹھیک ہے لیکن مودی جتنا زخریلہ آدمی آج تک پاکستان کیلئے کوئی وزیراعظم نہیں ہے جتنا مودی زخریلہ ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاکستان کیلئے وہ بہت زخریلہ آدمی ہے کیا سمجھے راہو گندی اس سے بہتر ہے بہتر ہے وہ جی میں چاہتا ہوں کوئی بھی پارٹی انڈین میں آیا گا وہ پاکستان کیلئے بہتر ہے اور اسلام کی شاید وہ ہمارے ساتھ کچھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے یا کچھ ہی بیٹھ کے مطالبہ مالا خل کرے لیکن اے جیر حمودی ہے نا یہ زخریلہ آدمی ہے ہمارے لیے جس کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا ان پانچ سالوں میں کوئی ہماری اس سے دوستی ہوگی کچھ کوئی دوستی نہیں ہے ان کا مثال جو ہوتا ہے نا یہ کیا نام ہے وہ یہ سام پہ ٹھیک ہے یہ سام میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن پیچھے سے وار کرتے ہیں دیکھو ہمارے بارڈروں میں ان کے وجہ سے کیا حال ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بھی یہ کام خود ہی کرتے ہیں اور اپنے ملک کو ہمارا بدنامی کرتے ہیں اس کو شو کرتے ہیں آپ نے کتنا دپ دے کا نہیں ہے یہ انڈیا میں کیا نام ہے کچھ کام خود ہی ایسا کرتے ہیں دماغی کرتے ہیں الیکشن کے خاطر اور یہ تو سب پوری دنیا کے پتہ ہے کہ یہ ایک چھے پکانے والا آدمی تھا ٹھیک ہے چھوٹا سا آدمی تھا یہ آج تک کیوں پہنچا ہوا ہے یہ زخریلہ آدمی ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا نام ہے ہمارے ملک کیلئے اسلام کیلئے پاکستان کیلئے ٹھیک آدمی نہیں ہے بی صاحب الیکشن اسٹنگز زیادہ سیٹے ہیں ان کے پاس رومی کے چانسی زینکرمی کی پارٹی کا کوئی وزیراعظم رسکتا ہے یعنی کہ وہی پولیسی چلے گی جو در سال تک چلتی رہی ہے اس میں میں یہ پسا جاتا ہوں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ان کی منسٹر زدنے کی پر انہوں نے بولا تھا کہ ہم شیم آمیں کشمیر لے لیں گے اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ تو ان کی بنپی نظر آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر لیں گے ہمارے سے یا ہمارے سے لاکھ بہتر کریں گے یہ تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے بارال یہ جو مسلمانوں کی لئے بہتر ہوئی ہونا چاہیے ہم دعائی کرتے ہیں جو مسلمانوں کی لئے بہتر ہوئی ہو بارال بھی جتنا ساست کے بارے میں نہیں پتتا تو پھر اس میں آپ کیا کہتے ہیں جتنا میں نے دیکھا ہے سنے تو جو بسری پارٹی ہے جو سنیل گانڈی ہے شاید سنیل گانڈی نہ ہوا راہل گانڈی وہ شاید مجھے بہتر لگتا ہے داکہ وہ مسلمانوں کی لئے بھی ہے اور شاید پاکستان کی لئے بھی زیادہ اچھا رہے ہو موڈی کہہ رہتے ہیں ہلا بہتر نظر آ رہے ہیں آپ کو موڈی کہہ رہتے ہوئے مسلمانوں کی لئے ہلا بہتر نظر آ رہے ہیں اگر ہم اپنے ساتھ ریلیشن سمجھیں میرے ساتھ اگر موڈی آئیں گے تو پھر وہ زیادہ حراب لوں گے پاکستان کی اپنے ساتھ حراب ہو سکتے ہیں ابھی پاکستان کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی ٹریڈ کریں گے آپ پاکستان کے اندر سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا انڈیا کو آفر کی ہے کہ ہم ٹریڈ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ موڈی نے تو ٹریڈ ادھر سے بند کی ہے اس میں وہ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ ہوں کی امران خان صاحب کے دور میں امران خان صاحب نے اس کو سٹاپ کیا تھا جب وہ بھالا کوٹ عملہ ہوا تھا جس انڈیا کی طرف سے جیسے بند نہیں ہوئی لیکن انڈیا اب کیا ہمارے ساتھ کرے گا تو بھالا ٹریڈ آپ کا کیا خیال ہے یہ تو ٹھانٹ سال آگے آنے والے ہیں موڈی کے دور میں ہمارے لوگ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ٹریڈ ہوں چاہتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا بھالا میں میرا جو اپنا ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ بزنس کو ٹریڈ کو نہیں رکھنا چاہیے ان کی منسٹر جلسوں میں بولتے رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ چھے مہینے میں پاکستان سے کشمیر لے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ پولٹیکل جو سٹنٹس ہوتے یا پولٹیکل جو سلوگل ہوتے وہ صرف الیکشن تک محدود ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے کیا کیا وعدے ہوتے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ پہ بعد میں وہ جیتنے کے لیے ہوتا ہے انڈیا میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان دشمنی کے اوپر ہوتا ہے وہ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی اسی طریقے سے اپنے عوام کو یہاں پہ ہمارے سائٹ پہ بھی جب الیکشن ہوتا ہے تو یہی حب الوطنی کا جو ڈراما ہوتا ہے یہ رچایا جاتا ہے اس سائٹ پہ یہ تو یہ ایشین کنٹریز میں سپیسیفکلی ایون سری لنکا میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں چھلتی ہیں کہ آپ حب الوطنی کا کارڈ کیلو اس طرح کی چیزیں کرو تو یہ الیکشن سٹرنٹس ہوتے ہیں کشمیر اپنی جگہ پہ رہے گا اور انڈیا اپنی جگہ پہ اپنا کام کرے گا آپ نے بات کی راول گاندی اور مودی کی تو دیکھیں یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہے سٹیٹ کی پالیسی کبھی نہیں بدلتی چہرہ بدلنے سے سٹیٹ کی پالیسی نہیں بدلتی انڈین سٹیٹ کی جو پالیسی ہے پاکستان کو لے کے وہ سیم رہے گی جیسے بی جی پی ہے تو وہ ہندو جو ان کے لوگ ہیں تو ان کے سیمپتیز لینے کے لیے وہ باقی جو مذہب ہیں چاہے وہ آپ کے کرسچینز ہو گئے ہیں اسی طریقے سے انڈیا میں پتہ نہیں کتنے مذہب کے لوگ اور رہتے ہیں مسلم لوگ ہیں ہمارے تو وہ انہی کو ڈسکرمینیٹ کر کے اور ان سے سیمپتی کا ووٹ لیتا ہے اسی طریقے سے راول گاندی وہ ایک سکولر اس کے اوپر وہ کرتا ہے کہ جی وہ ان لوگوں کی جو سیمپتیز ہیں وہ ساتھ لے کے اس کے اوپر جیت کر آتا ہے لیکن جو انڈین سٹیٹ کی پالیسی ہے اپنے پڑوسیوں کو لے کر سپیسپکلی پاکستان کو لے کے وہ ہمیں کسی دوڑ میں شامل ہی نہیں کرتے وہ اپنی ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہماری جو سیچویشن ہے ہماری ہم نے اپنا پٹہ خود بٹایا ہوا ہے تو میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی پالیسی میں کوئی چین جانے والا چاہے آپ راول گاندی کو لیں چاہے اس کی جگہ پہ وڈیور وہ جو عام آدمی پارٹی ہے ان کی جو کیجرے وال جو ہے دیلی کا جو چیپ منسٹر بیٹا تو میرا خیال ہے کہ فیس بدلنے سے کچھ بھی نہیں بدلنے والا فیس بدلنے سے سٹیٹ کی پالیسی نہیں بدلنی پاکستان گورنمنٹ کے اندر سے کافی لوگ کہہ چکے ہیں ہمارے جو سیمبر آف کامرس کے کاروباری لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں آپ لوگ بھی کاروباری طرفتے ہیں اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹچ کی ہے گزار میں کہ بھئی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے یہ خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے ٹھیک ہے حالانکہ ٹریڈ بند پاکستان نے خود کیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں ٹریڈ بند ہوا تھا جب بالا کوٹ کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی ٹریڈ ہوئے اسی طرح بند رکھا ہے عمران خان کی پالیسی پہ چل رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹریڈ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ کہ جب تک آپ بزنس کو اس سے الگ نہیں کریں گے پولیٹکس سے تو کوئی بھی دنیا کا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہماری سیچویشن یہ ہے کہ انڈیا کا پنجاب ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے بالکل ہی ایک لائن کا فرق ہے وہاں پہ جو ہے نا پرائیس اور ہے لائن کے اس پار پرائیس اور ہے لائن کے اس پار پرائیس اور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھمارٹر دس ملک چھوڑ کے آگے وہ بیج رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن جو کاؤسٹ ہے وہ بھی پھر مائنس ہونی ہے ساری چیزیں ہونی ہیں ہمارا مانا تو یہ ہے کہ بزنس ہونے چاہیے بزنس لڑائیاں جتنے بھی محضب معاشریں آپ یورپ میں جا کے دیکھ لیں وہاں پہ بارڈر ہوتے ہی نہیں ہے سرے سے تو ان لڑائی جگڑوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اپنے ملک کے چاہے وہ پاکستان کے گورنمنٹ ہے یا انڈیا کی گورنمنٹ ہے اور وہ واقعی ایسا کر رہے ہیں وہ صرف خبروں میں آپ کو یہ چلاتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کشمیر کا ایسا کر دیں گے فلانہ کر دیں گے ایڈ دی اینڈ وہ چاند پہ پہنچ گئے ان کو لڑائی کا کوئی وہ ہے ہی نہیں اس طریقے سے تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بندوق چھوڑ کے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف سے ہمیں نکلنا ہوگا تعلیم کے اوپر خرچ کرنا ہوگا بزنس کے اوپر خرچ کرنا ہوگا تب جا کے ملک کا جو پٹا بیٹا ہوا ہے نا یہ کئی جا کے چلے تینکیو